نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا اپنی تریڈیشنل تیلز میں آج جس چیز کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے پترپکش شراد پترپکش کیا ہوتا ہے کیوں کرتے ہیں ہم یہے اور کون اس کو کر سکتا ہے اس میں کیا کیا خانہ بنانا چاہیے کس کس کو خانہ کھلانا چاہیے اور اگر آپ گیا جی یا پھر ہری دوار یا پھر سنگم میں نہیں جا پائے ہیں پریاغ راج میں تو آپ گھر پر رہ کر کیسے آسانی سے یہ ہے پترپکش کر سکتے ہیں اپنے پتروں کو آپ کیسے جل ارپن کر سکتے ہیں یہ ہے ویڈیو اس سے ریلیٹڈ ہے اور یہ ہے ویڈی گھر پر جل ارپن کرنے کی ویڈی انت میں اس ویڈیو کے دی گئی ہے تو انت تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم جانکارے دینے والے ہیں پترپکش یعنی کی شراد پترپکش جو ہے وہ ہے بھادوں کی پورنیما سے شروع ہو کر اشون ماس کی اماوس تک لگتا ہے یعنی پندرہ دن تک یہ ہے جو رہتا ہے پترپکش جس میں پتر یعنی کی ہمارے پوروج جتنے بھی جو اس دنیا میں ابھی نہیں ہیں آپ کے پوروج ان کی آتما کی شانتی کے لیے یہ پندرہ دن جو ہے منائے جاتے ہیں ان کی ان کو یاد کرنے کے لیے ابھی کیا ہے ہمارے برحمہ پران جو ہے اس کے نصار منشہ کو کسی بھی دیوی دیوتاؤں کو پوجھنے سے پہلے اپنے پوروجوں کو پوجھنا ضروری ہوتا ہے ان کا آشیرواد لینا ضروری ہوتا ہے یہی تو ریزن ہے یہی تو کارن ہے کہ بھاگیرت مہاراج نے اتنے سالوں تک اتنے سالوں تک پتہ پسے کی اور گنگا ماتا کو اس دھرتی پر لے کر آئے گنگا ماتا کو انہوں نے آگرہ کیا تھا دھرتی پر آنے کے لیے سورک لوگ سے وشنو لوگ سے تاکی وہ ان کے پتروں کی آتما کو شانتی مل سکے اور ٹرپ کر سکے اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گنگا ندی کے کھنارے پر جا کے پتر پوجہ کی جاتی ہے سنگم پر پتر پوجہ کی جاتی ہے گاہ جے میں جا کے کی جاتی ہے لیکن آج کل کیا ہے نا ہم لوگ ویسٹن آئیز بہت ہو گئے ہیں ہم گوگل میں پہ رہتے ہیں کمپیوٹرز پہ رہتے ہیں گیم زیادہ کھیلتے ہیں اور ہم لوگ زیادہ در سوچتے ہوں کہ شاید ہمیں کمپیوٹر نہیں اس دنیا میں لے کر آیا ہو کمپیوٹر دنوں کی پوجہ ہم کیوں کرتے ہیں ہمارے شریر میں اگر آپ دیکھا جائے جو ہماری جینز ہوتے ہیں ہمارا شریر جس سے بنا ہے سات سے لے کر بارہ ہیں پیڑیوں پہلے تک جینز ہمارے شریر میں رہتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی پورورش ہیں آج بھی وہ ہے ہمارے دوارہ زندہ ہیں اس دنیا کو وہ ہے ہمارے دوارہ دیکھ پا رہے ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا کتے لوگ کو بولتے ہوئے کہ ارے تم اپنی دادی جیسے دیکھتی ہو تم اپنی ممی جیسے دیکھتی ہو یہ سب کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے پوروج ہمارے شریر میں ابھی بھی ان کی جینز ہیں ان کی یادیں ہیں ابھی بھی ہمارے اندر ہیں ابھی پیتر پاکشب کو ہم شاد کے نام سے بھی جانتے ہیں اور یہ تیتھی کیا ہوتی ہے کونسی تیتھی کو ہم شاد کرتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے مال لیجی کسی بھی پوروج کی امرتیو دس دسمبر دوہزار چوتہ کو ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے نہیں ہے کہ ہم دس تاریخ کون کا شاد کریں گے نہیں دس دسمبر کو دوس دس دسمبر میں ہندو دھرم کی جو بھی تاریخ تھی 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 دوٹیا تھی ترتیا تھی یا پھر پنچمی تھی ایک آجشی تھی وہ ہے تھی میں آپ شاد اپنے پوروج کا کریں گے کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ سب چیزیں تو اس لیے بہت ہی سیمپل اور سرل بھاشا میں شبدوں میں یہ ہے میں نے یہاں بتانے کی کوشش کی ہے کہ تھی کیا ہوتی ہے کس طریقے سے کونسی تھی پہ شاد کرنا چاہیے اب شاد کون کر سکتا ہے گھر کا بڑا بیٹا پوتا یہ ہے شاد کر سکتا ہے جلرپن کر سکتا ہے اپنے پوروجوں کو کہ آشروات پرابط کرنے کے لیے یہ ہے شاد ضرور گھروں میں کرنا چاہیے اور ہاں گائے کوئے کو کتے کو کھانا ضرور کھلائیں ان پندرہ دنوں میں یمراج جی جتنے بھی پوروج ہوتے ہیں ان کو فری کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے پریوار سے جا کے دیکھ سکیں ان سے مل سکیں اور وہ کوئے کے روپ میں ایسا بتایا گیا ہے گرنٹوں میں آپ لوگوں سے ملنے سمپرک ساتھنے آتے ہیں اس لیے کوئے کتے گائے کو ضرور آپ کھانا اس سمیں پر دیجئے تو آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے اس شراد کو آپ گھر پر رہ کے اگر آپ باہر نہیں جا پائے ہیں کیسے آپ جل ارپن کر سکتے ہیں اپنے پتروں کو گھر پر ہی تو چلیے دیکھتے ہیں آپ کو جل ارپن کرنے کے لیے ایک گلاس میں گنگا جل لیجئے ایک لوٹے میں گنگا جل لے لیجئے اور تھوڑا دودھ لے لیجئے شدھ جل لے لیجئے چاول جو چندن کالے دل یہ سب چیزیں آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اور ان سبھی چیزوں کو آپ ایک برتن میں ایک ساتھ ملا دیجئے لیکن ہاں آپ ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ برتن میں سب سے پہلے آپ کو گنگا جل ڈالنا ہے گنگا جل بات میں جو آپ ڈالتے ہیں وہ ہے مجرہ کے اسمان ہوتا ہے تو گنگا جل پہلے ڈالیے اس کے بعد آپ دودھ جل چندن کالے دل جو یہ سب چیزیں آپ اس میں ملا سکتے ہیں جیسا کی میں نے وڈیو میں آپ کو دکھایا ہے اس طرح سے آپ اس کو ایک ہی برتن میں ان سبھی چیزوں کو ملا لیجئے تو یہ ہے میں نے ان سبھی چیزوں کو ملا کر برتن میں رکھ دیا ہے آپ کو سب سے پہلے گنگ پتی بھگوان کی اراتنہ کرنی ہے وقتن مہاکائے سوریہ کوٹی سمپربان نرفیگنم کورمی دیو سرکار ایشو سرودہ آپ کو اس منتر کا جاپ کرنا ہے ایک کشا آپ کو لینی ہے میرے پاس نہیں تو میں نے یہ سکھا گاس لیا ہے اور اس کشا کو دکشن دشا میں مہوں کر لیجئے اور اپنے ہاتھ میں ایسے آپ کو انگوٹھے کے بیچ رکھنا ہے جیسے میں نے دکھایا گیا ہے پھر آپ جل لیجئے اور اپنے ہاتھ میں ڈالیے اور آپ اپنے پیتر کاجن کا بھی شراد ہے دکشن دشا میں مہوں کر بولی کہ میں اپنے دادا شری بھری بھر برسات پانڈے کی آتما کے شانتی کے لیے ان کو یہ تل سے بھرا جل ارپت کر رہا ہوں ایسے آپ نے تین بار بولتے ہوئے کرنا ہے اور پھر بولنا ہے تس میں سوادھا نمحہ تس میں سوادھا نمحہ یہ آپ کو تین بار کرنا ہے اور دوسرے پاتھر میں جل آپ کو اس طریقے سے ڈال جیسے میں دکھا رہی ہوں اور مہ لیجیے کسی مہ پوروج کا اگر اشراعت ہے تو اس کے لیے آپ میں اپنی دادی پھر ان کا نام لیجیے ان کی آتما کی شانتی مہ مہ لیجیے تس سوادھا نمحہ کرنا ہے اور تسم سوادھا نمحہ آپ پوروش پتھر کے لیے کرنا ہے اس طرح سے آپ تین تین بار جل دوسرے پاتھر میں ڈال تے رہیے اور جو بھی جل ہے جس پاتھر میں کٹھا ہو جاتا ہے اس کو آپ کسی بھی پیڑ پتھر کو پسند تھا اور میتھے کی رسوئی بنائی جاتی ہے حلوہ پوری اور پرشاد مالپوہ ان سب چیزوں کی آپ رسوئی بنا کے آپ پندیت کو کھلائیے کووہ گائے اور پندیت کو آپ دینے کے پشاد پھر آپ سوائم بھوشن کریں اگر پندیت گھر میں نہیں آسکتے کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں اور نہیں جا پا رہے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو کرپیس سے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اسی طرح کے اور جانگاری پرابط کرنے کے لئے بہت 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 دھنی واد